اسلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے دو بہت ہی مزیدار سی اسٹریٹ اسٹائل بلیک چنہ چاٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہیں تو چلیں یہ مزیدار سی ریسپیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی چنہ چاٹ بنانے کے لیے یہاں میں نے ون این ہاف کب بلیک چنے لیے تھے جس کو میں نے اوور نائٹ پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ وائٹ چنے بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں اب ہم چاٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور پھر میں نے اس کو چھوٹے پیسز میں چاپ کر لیا ہے اس کو اٹھ کریں گے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیمارٹر اٹھ کریں گے یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں چاپ کر لیا ہے اس کو اٹھ کریں گے اب ہم اس کے اندر ایک پیاز اٹھ کریں گے یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جس کو میں نے اوملیٹ کٹ کر لیا ہے اس کو اٹھ کریں گے اب ہم اس کے اندر ایک خریمیرچ اٹھ کریں گے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے سیرز میں نے ریموو کر دیئے تھے اب ہم اس کے اندر کچھ سپائیسیز ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر بھنا کٹا زیرہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر لیجے گا 1 ٹی سپون کٹی بھی لال میرچ ایڈ کریں گے سپائیسیز آپ اپنے میں سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر چاٹ پسالہ ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کا پیسٹ ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون ہر ادھنیا ایڈ کریں گے جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا چاٹ کو مزید چٹ پٹا بنانے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑے سے انار کے دانے ایڈ کریں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو اسکو پڑ دیجے گا ساتھ ہم اس کے اندر ہاف لیمن جوس ایڈ کریں گے اس کے ٹیسٹ میں زرفہ ہو جائے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار یہ چاٹ بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا یہاں میں نے چاٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ہماری زبردستی چاٹ بن کر تیار ہو گئی ہے چلیں ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں بہت ہی مزیدار سی چنہ چاٹ بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کامنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اب ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی سپائسی چنہ چاٹ تو چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی چنہ چاٹ بنانے کے لیے یہاں میں نے ون این ہاف کپ بلیک چینل یہ تھے جن کو میں نے پانس سے چھ گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا سہاتھی میں نے اس کے اندر ون فو ٹی سپون بیکنگ سوڈا اٹھ کیا تھا پھر میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے اب ہم ان کے لیے ایک زبردستہ مسالہ تیار کر لیتے ہیں چنہ کو اٹھا کر سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ایک دوسرا باول لے لیں گے اب باول کے اندر ہم ون ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹھ کر لیجے گا ہاف ٹی سپون پی سی ویلال میٹھ اٹھ کریں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی اٹھ کریں گے ون ٹی سپون پی ساوہ دھنیا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون پی ساوہ گرم مسالہ اٹھ کریں گے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون چھولو کا مسالہ اٹھ کریں گے جس کو بنانے کے لیے میں نے ون ٹی بل سپون سابو زیرہ لیا تھا ون ٹی بل سپون سابو دھنیا لیا تھا اور دو سے تین میں نے لال گول سابو مرچلی تھی پھر میں نے ان کو ڈرائی روز کر لیا پھر میں نے ان کو پیس لیا ہے اس میں سے ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون ایٹ کریں گے سپائسی دابط میں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے 2 سے 3 ٹی بل سپون اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے پتلا نہیں کرنا ہے اب یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پہ اب ہم 2 سے 3 ٹی بل سپون oil ایٹ کریں گے اور ہلکا سا گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون سابو زیرا ایٹ کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے آج میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے جیرا ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر 1 and 1 half ٹی سپون لیسند راکہ پیسٹ ایٹ کریں گے لیسند راکہ کو ہلکا سا بھون لیں گے میڈیم توی لو فلیم پہ یہ دیکھیں لیسے اندرک اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا سارے مسالوں کا اس کو ایٹ کر دیں گے آج ہلکی کریں گے اور اس مسالے کو ایٹ کریں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے میڈیم ٹو لو فیلم پہ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب یہاں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر چینے ایٹ کریں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے سارے چینے ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے چینوں کو مسالے میں ایٹ کرنے کے بعد 2 سے 3 نٹ چھترہ سے بھون لیں گے یہ دیکھیں چینوں پہ سارا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون ایملی کا پیسٹ ایٹ کریں گے اگر آپ ایملی کا پیسٹ ایٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ لیمن جوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح اب ہم اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ ایٹ کریں گے اس سے اس کے ٹیسٹ پہ مزید اضافہ ہو جائے گا مکس کریں گے 3 سے 4 منٹ اس کو اچھی طرح سے کھوک کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے چینے بن کر تیار ہو گئے اتنے زبردست سے بن کر تیار ہوئے چلیں فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں باؤل میں نکال لیں گے اب ہم اس کے اندر ایک درمیانے سائز کی پیاز ایٹ کریں گے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون ہے یہ ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور سیرز میں نے اس کے ریموف کر دیئے اس کو ایٹ کریں گے ایک ہری میڈ چاپ کریں گے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر باریک سیو ایٹ کریں گے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہم اس کو سرونگ باؤل میں نکال لیں گے بہت ہی مزیداری چنل چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اوپر سے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی پیاز ایڈ کریں گے تھوڑی سی باریک سیو ایڈ کریں گے اور یہ زبردست ہی چنل چارٹ بن کر تیار ہو گئی ہے ریسپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اینڈ فرنس میں شیئر کریں اور مجھے دیجئے نیکس ویو تکین اجازت اللہ حافظ